بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے ورمان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا پویم ہے سنیک بائت توفیق رفت توفیق رفت یوکہ پاکستانی رائٹر تھے توفیق رفت کے کچھ پویمز پر میں نے آلریڈی ویڈیوز بنائی ہیں ان میں گینگرین اور رائیول اپ دی مون سون ویڈنگ ان در فلرد اور کچھ اور پویمز بھی ان تمام ویڈیوز کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج کی جو ویڈیو ہے that's about snake by توفیق رفت so time quest کے بغیر let's get started it was summer in the hills and I was at the cottage we had rented for this season was a hundred feet below road level and a log serpentine gravelly path walked with stones led to it یہاں پہ summer season کی بات کی جاری means summer کا time تھا جب میں آٹھ سال کا تھا اور جو جونپڑی ہم نے rent پہ لی تھی جو cottage ہم نے rent پہ لی تھی وہ road level سے سو پیٹ نیچے تھی اور یہ جونپڑی کرائے پہ لی گئی تھی means یہ جونپڑی جو تھی کرائے کی تھی اور وہ جو راستہ تھا وہ بھی سام کے طرح بلک آتے ہوئے پتروں سے بنا ہوا تھا means وہ راستہ بھی difficult راستہ تھا serpentine کا مطلب ہے سام اور گریویلی کا مطلب ہے پتریلا جو راستہ تھا وہ پتریلا راستہ تھا جہاں سے یہ راستہ ان کے cottage کی طرف جاتا تھا سو یہ جو راستہ تھا یہ پتریلا گریویلی رویہ تھا پتریلا راستہ تھا پتر ہی پتر دیس گریبا تو ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں میں نے گیند کو رول کر کے اوپر پینکتا تھا اور پھر اس کے پیچھے باگتا تھا اور میں اس وقت اپنا سارا زور ایڈیو پہ یہ ہیل ویٹڈ کا مطلب ہے سارا زور ایڈیو پہ ڈال کر اس بال کو کیچ کرنے کی کوشش کرتا تھا اس سے پہلے کہ وہ بال دور جائے اور اس نے ایک پوائنٹ رکھا تھا ایک ٹارگیٹ رکھا تھا کس ٹھی اس کو باولڈر باولڈر کا مطلب یہ ہے یہ جو ورڈ باولڈر یوزوا ہے گول پتر کو کہا گیا اور اس گول پتر بھی وائٹ وینز مطلب اس گول پتر میں وائٹ وینز تھے کچھ پترز ہوتے ہیں بڑے خوبصورت پترز ہوتے ہیں سو یہ ایک ایسا پتر تھا جس میں وائٹ وینز نظر آتے تھے اور میں غصتا اور میں پہلے دن سے کوشش کرتا رہا کس ٹھیس کی کوشش کے میں ایک ریکارڈ بناوں گا اگلے لینز میں کیا کی تا ہے ملتا ہے ملتا ہے رکھے معاقا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے توحیر ملتا ہے to my room put away the ball and foot away the ball and after this like scrap the mud from my knees and shoudering my roller sketch start off for the rank so in lines کا مطلب یہ ہے کہ دوپیر کے وقت یہاں سے یہ جو afternoons means دوپیر کے وقت کچھ لوگ riding playing cards یا پکنکس وغیرہ کرتے تھے پکنکس وغیرہ مناتے تھے لیکن میں بال لیتا تھا اور درجن کوشش کرتا تھا means درجنوں کوشش کرتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو limited رکھا تھا کہ یہ record بنانی ہے آدھے گھنٹے کے بعد میں اپنے room آیا بال کو side پہ رکھا تو کیا کہ I came back I would come back to my room put away the ball means آدھے گھنٹے کے بعد half and or آدھے گھنٹے کے بعد میں اپنے room آیا اور بال کو side پہ رکھا اپنے گھٹنوں سے کیچڑ سکریپ کرتا تھا سکریپ کا مطلب ہے کرچنا اور اپنے roller skates کو لے کے skating کرنے جاتا تھا skating وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کرنے جاتا تھا ring کا مطلب ہے skating means building that contains a surface for ice skating or roller skating skating اگلے لائنز میں کیا کہتا ہے کہ passing the boulder with the white wings I would give it to I would give it a bell full eye cornered glance اور پھر اس white wings boulder means اس white wing boulders کو ترچی نظروں سے دیکھ کر گزر جاتا تھا boulder کا مطلب ہے جیسے میں نے آریڈی باتا ہے گول پتر کو کھا جاتا ہے گول پتر کو کھا جاتا ہے but this particular time it was towards the end of our stay the ball simply kept rolling and rolling and I charged desperately after it needless of the menace of being trapped by a stone and in places I remember it could have been dangerous but I was afraid of losing the ball and was perhaps annoyed by its elusiveness anyway I followed it anyway I followed it as fact as I could then the expected then the expected happened actually یہ سارے جو ہیں یہ لائنز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو اگر ہم اس کو ایک ایک لائن پڑھیں گے تو نہ آپ کو سمجھائے گی نہ میں بہتر سمجھا پاؤں گا تو یہ سارے جو ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تبیدہ فل سٹاپ آتے وہاں پہ میں سٹاپ ہو جاتا سو اب ان لائنز کا مطلب یہ ہے یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے لیکن but this particular لیکن اس خاص وقت میں جو کہ ہماری سٹیکی انڈنگ تھی اب ان کی سٹیکی انڈنگ کس طرح تھی means یہ کسی جگہ رہنے گئے تھے جیسے میں نے بتایا کوٹیج نو نے لی تھی رینٹ پہ لی تھی اور اس نے پھر بال اچھا لی means رول کی اور میں اس کے پیچھے باگتا رہا اس کے پیچھے دوڑ لگائی اور دوڑ اس نے تب لگائی جب بال کی رولنگ تیز ہوئی اور اس طرح اس کو چوٹ لگی اور چوٹ پتر کی وجہ سے لگی یہاں پہ جو word use کیونکہ یہ خوف زدہ تھا کہ وہ بال کہی کون آ دے اور میں اس بال کا پیچھا کرتا رہا جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں اس بال کا پیچھا کرتا رہا حتیان کہ میرے ساتھ ایک واقعہ بھی ہوا means that unexpected happened اب وہ واقعہ اگلے نائز میں explain کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا it missed a turn sharper than usual and disappeared over the age into a خڑ خڑ کہیں گے یا کرڈ کہیں گے یہ جو کرڈا وغیرہ نہیں تو اس کو کہتے as luck would have it it was the deepest darkest deadliest cut of all in the high hill town but i was i was so mad at this trubon ball i only hesitated a moment that started down تو in lines کا مطلب یہ ہے اب وہ ball بل کاتے ہوئے اس راستے گیا اور میں اس ball کے پیچھے تھا اور وہ ball آخر کھڑ میں گیا means کھڑے میں گیا کھڑ کا مطلب ہے کھڑا کھڑ کا مطلب ہے کھڑا اور وہ کھڑا گہرا تھا یہاں پہ اس نے explanation دی ہے یہ دی ہے وہ کھڑ 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 جس میں موت بھی واقع ہو سکتی پورے hill town میں لیکن میں اس زدی ball کے پیچھ باغ تھا اور میں کچھ لمحے کے لئے گبرایا لیکن پھر اس کھڑ میں گیا مطلب نیچے گیا اب اس کھڑ میں یہ مطلب نیچے گیا there was no path at all for who would want to go down that sinister hill side only a boy who was lost a ball or his mind or both اور جب میں نیچے گیا تو کوئی راستہ نہیں تھا اور پورا means اب اوپر آنے کے لئے مطلب جب میں نیچے گیا تو کوئی راستہ نہیں تھا اوپر آنے کے لئے اور وہ کھڑا بھی sinister کی طرح تھا مطلب ایک evil تھا یہ گریپنگ the nameless evergreens which covered the slope I kept going down and down اور ان لائنز کا مطلب یہ ہے اور وہی لڑکا اس کڑے میں جا سکتا تھا جس کا ball گم ہو جاتا اب یہاں پہ پوری سٹوری ایک ball کے پیچھے ہے مطلب اب وہ ball جو کڑے میں گر گیا تو یہ ball کے پیچھے ہے کہ اس کڑے میں وہی بندہ جا سکتا تھا جس کی ball ہوتی تھی اب یہ بچپن کا واقعہ سنا رہا ہے کہ بچپن میں لوگ کیا کرتے تھے وہ ball کے پیچھے کیا کیا کرتے تھے جیسے اس کا ایک اور poem ہے جس میں یہ گینگرین میں جو ایک لڑکے جو ہے جیسے اب یہ ball کے پیچھے means ball کی بات کر تو یہ پہ جیسے ball جو گم ہو جاتا ہے so means someone who just lost his mind or both تو ان کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے اور وہی لڑکا اس قد میں جا سکتا تھا جس کا ball گم ہو جاتا someone who just lost his mind or both and the slope seemed endless it was glimsy and dark like all cuts but I was blinded my passion and even forgot it was known to be snake infested اور وہ جو قد ہے گرین جاڑیوں کو grip کرتے ہوئے نیچے جاری جس نے پورا سلوپ کور کیا ہے اور میں نیچے جاتا رہا جب تک اس کی مجھے نظر نہ آتی اور یہ جو قد تھا کلمسی تھا اس میں اندیرہ تھا لیکن میں اپنے پیشن میں اندہ تھا اور حتی کہ یہ بھول گیا کہ میرے سامنے سامپوں کا گر تھا means مطلب سامپ ہی سامتے سنیک انفیسٹیڈ means سامپوں کا گر کہ میرے سامنے سامپوں بھول پیشن سامپوں سامپوں مطلب سامپوں 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 پیشن مطلب مہر بھول 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 مطلب اور میں جب وہاں نیچے means میں نیچے تھا تو بھول کو تلاش کر رہا تھا اب یہ وہاں اس کڈے کا سین بتا جب میں کڑنے میں نیچے تھا تو بھول کو تلاش کر رہا تھا جو میں جاڑیوں سے تھوڑی تھی اور سامپ میرے سامنے سرسراتا ہوا گزرا کلپٹ کا مطلب ہے درار اندیرہ تھا لیکن اتنا بھی نہیں کہ اس شیپلیس سامپ کو نہ دیکھ سکو یہ سلیمی کا مطلب ہے سلیمی سلیمی کا مطلب ہے شیپلیس ایسی میٹی جس سے مختلف شکلے بنائی جاتی ہے یہ عموماً جو بچے ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے یہ دکھانوں میں بیجے جاتے ہیں کچھ ایسی میٹی ہوتی ہے جس سے مختلف شکلے بناتے ہو سو اب یہ اس جگہ کی سلیمی کا مطلب یہاں پہ شیپلیس ایسی میٹی جس سے مختلف شکلے بنائی جاتی اور میں خوف زدہ تھا کیونکہ اب یہ اس سام کا سین بتا رہا ہے کہ اس طرح ان کی بھی مختلف شکلے تھے مختلف کلرز تھے سو میں خوف زدہ تھا فیٹریفائیڈ کا مطلب ہے یہ جو ورڈ میں خوف زدہ اور میں خوف زدہ تھا میں جانتا ہوں میں وہاں نہیں چلایا مطلب میں نے کوئی نہیں چلایا when life returned to my limbs I started clambering up the slope with the haste that made things worse forgettable to the ball forgetting everything but the desire to be out again so اب یہ جو ہے مطلب وہ جو بال تھی وہ اس کے بالکل opposite ہو گیا means اب وہ بال اسے نہیں چاہیے میں جانتا ہوں I know I did not scream میں جانتا ہوں میں نہیں چلائے کیونکہ میرے میں جان ختم ہو گئی تھی مطلب میرے باڈی میں بالکل جان ہی نہیں تھی جب میرے limbs یعنی یہ limbs کا مطلب ہے اوزا اوزا میں دوبارہ جب جان آئی میں نے جلدی جلدی اوپر جانے کی کوشش کی بال مطلب جو بال وہاں تھی وہ بھول گیا سب کچھ بھول گیا ایک ہی وشتی ایک ہی خواہش تھی اس وقت کے اوپر جاؤں مطلب گٹ سے باہر نکلو that desire to be out again کیونکہ کیوں اب اس کی یہ خواہش بن گئی تھی کیونکہ جس کڈے میں یہ تھا جس کڈ میں یہ تھا وہاں پہ سام بھی سامتے ہیں اندیرہ تھا means ایک horror type گٹ تھا تو وہاں پہ کوئی جان نہیں سکتا تھا لیکن وہی لڑکا وہی بننا جاتا تھا جس کے بال گھوم ہوتی تھی تو جب اس نے یہ ریالائش کیا کہ وہاں پہ سامپی سامپے سامپوں کا گڑھ بھی ہے تو اس کی ایک ہی وشتی کہ میں یہاں سے نکلوں اور بال شوال یہ سب کچھ بھول گیا اب ان لائنز کا کیا مطلب ہے ان لائنز کا مطلب یہ ہے جب باہر آیا جب باہر آیا راستے میں رو پڑا میرے چہرے پہ آنسو کے داخت جب میں اپنے کارٹیج پہنچا پیچھے کے دروازے سے گیا مطلب جب یہ اپنے کارٹیج جو انز کی جانپڑی تھی جو انہوں نے رینڈ پہ لیا تھا تو جب کہہ رہے کہ میں جب وہاں پہنچا تو میں means جو فرنٹ ڈور ہے اس سے نہیں گیا میں پیچھے کے راستے سے گیا اور واش روم ڈائریکٹ پھر واش روم گیا اپنے آنسو کو دو کے کپڑے چینج کیے اور پھر اپنے سکیٹس جو سکیٹس سے غیرہ ہے اس کو اٹھایا ہے اور باہر آیا اب یہ لاسٹ سٹینزہ ہے When I reached the boulder with the white veins I wrenched it from its place like a battle and carried it painfully for it was heavy to the spot where the ball vanished and heaved it down to keep the lost ball company forever and ever اور پھر میں جب دوبارہ اس گول پتر کے قریب پہنچا again اس boulder کی بات کر رہا ہے کہ درگا یہ boulder یہ again means وہ boulder کی بات کر رہا ہے اس گول پتر کی بات کر رہا ہے کہ جب میں دوبارہ اس گول پتر کے قریب پہنچا اور اس گول پتر کو جٹکہ دینے کی کوشش کی wrench کا مطلب ہے کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہلانا اور پھر اس پتر کو بڑی مشکل سے اٹھا کے حلانکہ یہ مشکل تھا اس کو اٹھانا لیکن یہ کر کے اس پتر کو اٹھا کے میں نے اس پتر کو اس گڑ میں پہنکا گڑ سے مراد اس گڑے میں پہنکا مطلب اس میں جب پہنکا تاکہ وہ گول پتر means وہ boulder وہ گول پتر اس ball کو ہمیشہ کے لئے company دے یہ last sentence بڑا ہی خوبصورت sentence ہے that the company for the lost ball company forever and ever کہ میں مطلب میں نے یہ سوچا کہ اس جو پتر ہے بoulder ہے اس کو بھی اس گڑ میں پہنکا تاکہ یہ بھی اس ball کو company دے وہ ball کونسی ball تھی وہی ball جس کے پیچھے یہ کڑ میں گیا تھا کڑے میں گیا تھا اور وہاں پہ جو اس نے سام پہ غیرہ دیکھے تھے سو اب یہ اس scene کو represent کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ بس یہ جو گول پتر ہے اب اس کو بھی اس ball کے لئے ہمیشہ company دینی چاہیے اس کا دوست مند ہے سو this was all about today's I hope this video has been helpful for you اگر اس کی team کی بات کرے تو nostalgia ہے childhood کی بات ہے means یہ جو scene اس نے بتائی یہ obviously سب نے experience کیا ہوگا childhood میں اسی طرح efforts efforts سے مراد کوشش کرنا کہ ہمیں life میں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے جیسے یہ ہار نہیں مان رہا تھا ball کے پیچھے باگت تھا اور وہ ball even آخر میں کڑ میں جا گیا پھر بھی اس نے leave نہیں کیا اور means آخر تک گیا ہے اور علانکہ مت کی اور ball تو نہیں لے کے آئے لیکن وہ last stage تک گیا ہے سنیک کی بات کی گئی ہے اور self determination that's the most important thing fear ایک قسم کا خوف بیتا اسے اور اسی طرح یہاں پہ ہماری ویڈیو کی انڈنگ ہوتی ہے i hope this ویڈیو has been helpful for you ویڈیو پسند آئیے تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ take care of your sir